بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایٹ کلاس اسلامیات کا لیکچر نمبر ایٹین پڑھیں گے جس میں سبق نمبر ایٹ انداز تربیت و تبلیغ اس کے بارے میں پڑھا جائے گا انداز تربیت و تبلیغ کا کیا مطلب ہے انداز تربیت کا مطلب ہے تربیت کرنے کا طریقہ تربیت کرنے کا انداز یعنی انسان کو کس طرح سے سکھایا جاتا ہے کس طرح اس کے اخلاق کو بنایا سوارا جاتا ہے اس سبق میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس امت کے اخلاق کی تربیت فرمائی اور تبلیغ کا کیا مانا ہے تبلیغ کے لفظی مانا ہے پہنچا دینا یعنی اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دینا یہ تبلیغ اسلام ہے اس سبق کے اہم اہم مضامین کیا ہیں اس سبق کے اہم مضامین یہ ہیں نصیحت اور تبلیغ کے مانا اور اس کے بارے میں جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے الدین النصیحہ اس کے بارے میں پڑھا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم بحیثیت استاد کیسے تھے اس کے بارے میں پڑھا جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا حقی مانا انداز تبلیغ کیا تھا اور مثالوں سے بات کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھایا کرتے تھے ہم اس سبق میں اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے بات سمجھا دینا اور اس بات سمجھانے کا کیا مقصد ہے یہ بھی اس سبق میں پڑھا جائے گا یتیم کی کفالت اور سرات مستقیم یعنی سیدھا راستہ اس کے بارے میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام بھی سالے دے کر بات واضح فرمائی ہے ہم اس سبق میں وہ بھی پڑھیں گے اور تبلیغ کی حکمت اور تبلیغ کی کیا خد و خال ہیں ہم اس سبق میں وہ بھی پڑھیں گے تو چلیے آج کے سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تبلیغ کے اور نصیحت کے مانا پڑھیں گے تبلیغ کا کیا مانا ہے اور نصیحت کا کیا مانا ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تبلیغ کے معنی دیکھیں تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچا دینا یعنی اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا جائے یہ تبلیغ اسلام ہے اور جو نصیحت ہے یہ بھی تبلیغ کا ہی مفہوم ادا کرتا ہے نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا خیر خواہی یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے تو یہ جو خیر خواہی ہے اس کا دائرہ ہر شخص تک پھیلا ہوا ہے اور خیر خواہی کی انتہا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکلیفیں اٹھا کر عذیتیں جھیل جھیل کر لوگوں کو جہنم کا اندن بننے سے بچانے کی پوری کوشش فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے اللہ نے تمہیں اس میں گر کر ہلاک ہونے سے بچا لیا کس طرح آگ کے کنارے پر تھے کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں کھو چکے تھے دنیا کی رنگینیوں میں انسان کھو کر اللہ کے دین کو بھول چکا تھا تو ایسے وقت میں اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت و بھلائی کا کام کرے اور ان کو جہنم میں گرنے سے بچا لیں تو اسی طرح آب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو آگ کے گھڑے کے کنارے پر جو تھے ان کو گرنے سے بچا لیا کہ لوگوں کو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی دین اسلام کے طرف بھولایا ان کو اچھائی کا حکم دیا ان کو بری باتوں سے روکا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر طرح سے ان کی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ان کے لئے اور ان کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کی تو یہی ہے خیر خواہی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں جھینی عذیتیں جھینی لیکن اس امت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ میری امت جہنم میں جانے سے بچ جائے نصیحت کے بارے میں ایک سوال ہے مختصی سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے نصیحت کا مفہوم بیان کریں تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحتو یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے دوسرا مضمون جو ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد بحیثیت معلم معلم کہتے ہیں سکھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم و تبلیغ بھی فرمائی اور اس کے مطابق اس امت کی تربیت اخلاق بھی فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں انما بحیثت معلم یعنی میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں دین کے جو احکامات ہیں دین کے اندر جو جو چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ان تمام کی تعلیم دے دی اور فرمایا بے شک میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی وہیں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی بُعِثُ لِعُتَمْ مِمَ مَكَارِمَ الْأَخُلَاقِ یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نکتہ کمال تک پہنچا دوں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ انسان کے جو اخلاق ہیں ان کی تربیت کر کے ان کو بنا سوار کر ان کو اس حد تک کمال تک لے جاؤں کہ ان کے جو اخلاق ہیں اس قدر اچھے ہو جائیں کہ جو کمال کی انتہا ہوتی ہے جو کمال کی حد ہوتی ہے انسان کے اخلاق وہاں تک پہنچ جائیں یعنی کہ سب سے جو اوپر والا درجہ ہوتا ہے سب سے اچھے اخلاق کا درجہ میں انسان کو وہاں تک پہنچا دوں سوال نمبر دو دیکھئے مکارم اخلاق کے حوالے سے بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے مبعوس کیا گیا تو اس کا جواب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ بھی فرمائی ہے اور اس امت کی تربیت و اخلاق بھی فرما دی اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا بُعِثُ مُعَلِّمًا یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا بُو اِسْتُ لِأُتَم مِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ یعنی میں اس لیے مبغوث فرمایا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا دو یعنی جو اچھے اخلاق ہیں ان کو اور زیادہ اچھا بنا کر ان کو کمال کی حد تک لے جاؤں اگلا مضمون جو ہم نے اس سبق میں پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقی مانا اندازت تبلیغ کیسا تھا اور مثالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات سمجھایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ تمام صحابہ اکرام جو ہے وہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام کے تمام جو ہے وہ پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی ایسے بات اشارت فرما دیتے جس میں ایک مثال ہوتی اور عملی زندگی کے ساتھ اس کو تعلق بنا کر بتا دیتے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں وہ مثال سے بات آ جائے دیکھئے اس پیراگراف میں ایک مثال بتائی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ دیکھ کر اشارت فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز پانچ وقت غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہ جائے گی تو صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالی ان کے ذریعے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اب اس بات کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی ہے ہم اپنی عملی زندگی میں اگر اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی جس طرح کوئی شخص اپنے گھر کے سامنے والی نہر میں غسل کرتا ہے اپنے جسم کو پاک و صاف کرتا ہے تو کبھی بھی اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتا سیم یہی مثال بلکل اسی طرح یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ جب ایک بندہ وضو کرتا ہے دن میں پانچ بار وضو کرتا ہے وضو کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے تو کیا خیال ہے کہ اس کے پاس کوئی گناہ باقی بچے گا بلکل بھی نہیں باقی بچے گا تو دیکھیں ایک خوبصورت مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کی اہمیت بتا دی کہ جب کوئی بندہ پانچ وقت نماز پڑتا ہے تو اس وقت اس کے گناہ سارے کے سریں معاف ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے کوئی شخص دن میں پانچ بٹوا وصل کرتا ہے تو اس کا پورا جسم میال سے صاف ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے لئے ایک سبق بتایا گیا ہے کہ اگر ہم دن میں پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑتے ہیں تو اس وقت ہمارے جسم پر کوئی بھی جو ہمارے جسم نے گناہ کیا ہوتے ہیں وہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاکو صاف رہتے ہیں ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ اس کے ہاتھوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری کترے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں یعنی گر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اسی طرح پوری حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہر ہر وضو کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے وہ آنکھیں دھوتا ہے وہ اپنے باؤنڈ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے اگر اس کے جسم کا ہر وضو جب وضو میں دھویا جاتا ہے جب وہ دھوتا ہے تو جو جو گناہ اس کے ان وضو نے کیے ہوئے ہوتے ہیں جب وضو کرنے کے ساتھ انسان وضو کر رہا ہوتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ ماف ہو جاتے ہیں تو دیکھیں کس قدر جو ہے وہ امدہ مثالیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا اب اس پیراگراف کے مطالق جو ہے وہ دو سوالات بن رہے ہیں مفصل جوابات ہیں دیجئے گا ان کے دیکھیں سوال نمبر ایک ہے دروازے پر نہر کی مثال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج وقتہ نماز کی اہمیت کو کیسے واضح فرمایا اور دوسرا سوال بھی اسی پیراگراف کے مطالق ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ دروازے اور نہر والی مثال میں ہمارے لیے کیا سبق ہے تو اس کا جواب یہی پیراگراف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہوں جس میں وہ ہر روز پانچ مطبع غسل کرتا ہو تو کیا اس کی جسم پر کوئی میل کچل باقی رہ جائے گا تو صحابہ اکرام نے رس کیا کہ اس کی جسم پر کوئی میل کچل باقی نہ رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو ماف فرما دیتا ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے ہم اس کے جواب میں لکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جس طرح ان پانچ نمازوں پر جس طرح پانچ وقت جو ہے وہ غسل کرنے سے انسان کے جسم پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہتی اسی طرح جب ہم پانچ وقت جو ہے وہ نماز پڑھیں گے تو اس طرح ہمارے گناہ جو ہے وہ ماف ہو جائیں گے اور انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ماف فرما دے اسی طرح سوال نمبر تین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خزان رسیدہ درخت کی مثال سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کو کیا بات ذہن نشین کروائی خزان رسیدہ درخت اسے کہتے ہیں کہ جب خزان کا موسم ہوتا ہے تو درختوں کے جو پتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں اور سوک کر وہ گرنے لگتے ہیں جھڑنے لگتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے خزان رسیدہ درخت یعنی جس کے خزان کے موسم میں پتے سوک کر خود بخود جھڑنے لگتے ہیں تو اس کا آنسر دیکھئے اس کا آنسر ہے کہ ایک مطبع حت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں میں ایک دن کہیں باہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو موسم خزان کی وجہ سے درختوں کے پتے ٹہنیوں سے خود بخود جھڑ رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی دو شاخیں پکڑی اور انہیں ہلایا تو پتے اور زیادہ تیزی سے جھڑنے لگیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو زر میں نے کہاں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں تو دیکھئے اس پیراگراف میں بھی ایک خوبصورت مثال کے ذریعے وہ نماز کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی خالص رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑتا ہے تو اس شخص کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ ہیں یعنی جس طرح درخت کی ٹہنیاں جھارنے سے درخت کی ٹہنیاں ہلانے سے تیزی سے پتے جھڑتے ہیں تو جب کوئی بندہ مؤمن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی لیے نماز پڑتا ہے مکمل اخلاص کے ساتھ یعنی خوش و خضو کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے اچھی طرح نماز کی اداگی کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہی ہیں اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے سوال نمبر چار یتیم کی کفالت اور صراط مستقیم کی مثالیں بازے کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کے سلسلے میں بھی مثال دیکھ کر بات بیان کر دی اور اسی طرح صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے امت کو سمجھایا کہ سیدھے راستے پر چلتے رہو گے دین حق کے راستے پر چلتے رہو گے تو بڑی آسانی سے اپنا راستہ تیکھ کر لوگے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے اور اگر تم سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو کبھی بھی تم اپنے راستے پر اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے تو سیدھا راستہ یہاں پر کس کو کہا گیا ہے سلامتی والا راستہ سیدھا راستہ یعنی کہ دین اسلام اگر انسان دین اسلام پر چلتا رہتا ہے نیک عمال کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو دنر دیں گے اور وہ اپنے راستے سے چلتا ہوا اپنی منزل کو پا لے گا لیکن اگر ہم سیدھا راستہ چھوڑ کر گناہوں کی طرف چلے جائیں گے تو کبھی بھی ہم اپنے منزل کو نہیں حاصل کر سکتے اب اس پیرا گراف میں دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے وہ مثال دے کر بات کو بیان فرمایا دیکھئے بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام ہی سلامتی والا سیدھا راستہ ہے اس مفہوم کو ذہن نشین کروانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جو ایک خاص منزل کی طرف سیدھی جار رہی ہے اور اپنا راستہ بڑی آسانی اور کامیابی ستہہ کر رہی ہے اور اس سے ہٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آڑی تلچے لکیریں کھینچی اور دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان منزل مقصود تک نہیں پہن سکتا تو سلامتی والا راستہ کون سا ہے علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ بلند فرمایا اور ہاتھ کی مٹھی بند کی اور ساتھ ساتھ والی دو اونگلیاں اٹھائیں اس میں یہ بات ذہن نشین کروانی تھی کہ یتیم کے سرپرستی اور امداد کرنا بہت ہی بڑی نیکی ہے اور پھر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کیفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ دو اونگلیاں ایک دوسرے سے قریب قریب تو اس سبق میں جو آپ کو میں نے شورٹ قویسٹن کروائے ہیں اور جو دو لوگ قویسٹن کروائے ہیں آپ نے وہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں ڈائری میں آپ کو اس کی دکھا دی یہ اس کی ڈائری ہے کہ مختصی سوالات جو ہیں وہ سب آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں اور سوال نمبر ایک اور دو لکھیں گے باقی سب سوالات کے جوابات یاد کریں گے اور اس کو اچھی طرح جب یاد کریں گے تو پھر ہی آپ کو یہ یاد بھی ہوگا لکھنا بھی ضرور ہے تاکہ آپ کی جو رائٹنگ ہے اس میں امپروومنٹ آئے آپ کی مسٹیکس نکل سکیں اللہ حافظ